نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اللہ کا دیدار کیا اس معاملے میں کچھ اہل قبلہ حضرات اس بات پہ اسرار کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور اپنے اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے ان حضرات کے پاس جو دلائل ہوتے ہیں وہ دلائل نمبر ایک یا تو عقلی ہوتے ہیں اور عقلی دلائل قرآن و سنت کے بالمقابل حجت نہیں ہو سکتے نمبر دو وہ حضرات قرآن و سنت کے نصوص کا ایک دوسرے کے اوپر باطل قیاس کرتے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں جو معنی اس نص کا اس قرآن کی آیت کا یا اس حدیث کا نہیں ہوتا وہ معنی اپنے عقیدے اپنے موقف پر بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں یعنی پہلے وہ اپنا موقف بنا لیتے ہیں کسی منگھڑت یا کسی بات کو لے کر کسی غیر محتبر بات کو لے کر اپنا موقف بنا لیتے ہیں پہلے پہلے اپنا نظریہ پہلے اپنی فکر بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دلائل ڈھون کے ان دلائل کو اپنے اس موقف پہ اپنے اس نظریہ پہ اپنے اس فکر پہ اپنے اس آئیڈیولوجی پہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پہ جسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں علمی بگاڑ کے دو اسباب میں سے ایک سبب یہ کہ علم تو صحیح ہے لیکن اس کو سمجھنے میں غلط فہمی کر دی نمبر تین ان روایات سے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو قابل اعتبار روایات نہیں ہوتی ہیں اور ان روایات کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ مضبوط احادیث اور ان سے زیادہ معتبر دلائل کے سامنے ٹک سکیں تو یہ ہوا علمی بگاڑ کا پہلا سبب کہ جو علم آیا وہ علم صحیح نہیں معتبر نہیں لیکن اس کو صحیح سمجھ لیا سب سے پہلی بات تو اسلامی شریعت میں کسی بھی مسئلے کو عقل سے ثابت کرنا درست نہیں خاص کر اختلافی مسائل کو ثابت کرنے کے لیے پختہ صحیح اور صریح نصوص کی ضرورت ہے اور اس اصول پہ تمام اہل علم حضرات کا اتفاق ہے کہ عقیدے سے تعلق رکھنے والا کوئی مسئلہ ہے تو اس میں ضعیف حدیث نہیں چلے گی قرآن و حدیث کی تعویل نہیں چلے گی مطلب معنی بدل دینا قرآن کی کسی آیت کا کچھ معنی ہے حدیث کا کچھ معنی ہے اس معنی کو بدل کر اپنا ذاتی معنی لینا یا دور کا معنی لینا اسے تعویل کہتے ہیں نزدیکی معنی جو ظاہری معنی ہے یا جو صلف سے ثابت ہے وہ معنی چھوڑ کر دور کا معنی لینا یا کوئی اور معنی لینا جو ان کے موقف پہ فٹ بیٹھتا ہے اسے تعویل کہتے ہیں تو تعویل نہیں چلے گی اختلافی مسائل کو ثابت کرنے کے لیے نمبر ایک عقلی دلائل نہیں چلیں گے نمبر دو ضعیف حدیث نہیں چلے گی منگھڑت موضوع حدیث نہیں چلے گی اور اس میں باطل قیاس نہیں چلے گا یعنی دو ایسے معاملات میں قیاس کرنا جن میں علت مشترک نہ ہو یعنی جنت میں اللہ کے دیدار کو شبہ میراج کے اللہ کے دیدار پہ فٹ کرنا یہ دو الگ الگ معاملات کا آپس میں باطل قیاس ہے ایسے قیاس صحیح نہیں کہلاتا ہے جنت میں اللہ کا دیدار فابط ہے اور وہ ایک الگ مسئلہ ہے وہ انام کی شکل میں ہے اور شبہ میراج کو نبی علیہ السلام کا دیدار یہ ایک الگ مسئلہ ہے تو ان دو معاملات کو قیاس نہیں کیا جا سکتا تو اسے باطل قیاس کہتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے اختلافی مسائل کو ثابت کرنے کے لیے منحج سلف کے فہم سے دوری نہیں چلے گی یا سلف کے فہم سے دوری نہیں چلے گی صحابہ کرام کو جو فہم ہے صحابہ کرام کی جو قرآن سنت کی سمجھ ہے اس سمجھ سے دوری نہیں چلے گی اس سمجھ کے مطابق چلنا بڑے گا روئیت باری تعالیٰ کے اس معاملے میں جہاں ہم کو ظاہری طور سے صرف دو قسمیں نظر آتی ہیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا وہیں پہ اس مسئلے کی ڈیٹیلز میں جانے کے بعد پتا چلتا ہے اس مسئلے کی تفصیل میں جانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ اس میں بہت ساری شاخے ہیں جیسے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اللہ کو دیکھا تو کیا آنکھوں سے دیکھا یا دل سے دیکھا کیا دنیا میں دیکھا یا میراج کی رات میں دیکھا اس معاملے میں دونوں فریقین کے جو دلائل ہیں ان کا جائزہ لینے کے بعد پتا چلتا ہے کہ دونوں طرف کے دلائل میں سب سے پختہ صحیح اور صریح دلیل عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کو دیکھنے کا انکار کرتی ہے نہ صرف انکار کرتی ہیں بلکہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے اس شخص کو جھوٹا قرار دیتی ہیں جو یہ کہے یہ عقیدہ رکھے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب انہوں نے یہ سنا کہ کوئی انسان یہ عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ اپنے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھا تو سارے دلائل میں یہ سب سے پختہ اور سب سے بڑی دلیل ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے سب سے بڑی غلط فہمی اس معاملے کو لے کر اس مسئلے کو لے کر جو لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ سورة النجم اور سورة التکویر کی آیات سے باطل استدلال کرنے کی وجہ سے پائی جاتی ہے کچھ لوگ بڑی جان لگا دیتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سورة النجم کی شروعاتی جو اٹھرہ آیات ہیں ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا یہ ذکر ہے لیکن ان آیات کے تعلق سے قرآن کے دوسرے مقامات کی تشریح اور احادیث اور صحابہ قرام کے اقوال اور ان آیات کا سیاق اور اور دیگر شواہد سے پتا چلتا ہے کہ ان آیات میں نبی علیہ السلام کا اللہ کو دیکھنے کا ذکر نہیں ہے بلکہ جبریل علیہ السلام کو دیکھنے کا ذکر ہے سورة النجم کی ایک سے لے کر اٹھرہ تک آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ قسم ہے اس طارے کی جب وہ گرے تمہارا ساتھی گمراہ نہیں ہے اور نہ ٹیڑی رہا پر ہے اور نہ ہی اپنی خواہش سے کچھ بولتے ہیں بلکہ جو کچھ یہ کہتے ہیں سوائے وحی کے اور کچھ نہیں جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے ان کو ایک بڑے طاقتور نے تعلیم دی ہے جو بڑا زور آور ہے پھر وہ سیدھا کھڑا ہوا پھر وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا پھر وہ نزدیک ہوا پھر اتر آیا تو دو کمانوں کے جتنا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم تو اس نے اللہ کے بندے کو جو وحی پہنچانی تھی وہ پہنچائی اس نے جو کچھ دیکھا اس کے دل نے اس کا انکار نہیں کیا کیا تم اس بات پر لڑ رہے ہو جو کچھ اس نے دیکھ لی ہے اس نے تو اس کو دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے بیری کے درخت کے پاس اور اس کے پاس رہنے والی جنت پر چھا رہی تھی تو اس کی نگاہ نہ بہکی نہ حج سے بڑھی یقینا اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لی یہ ہے سورت نجم کی آیات نمبر ایک سے اٹھرہ تک اس میں خاص کر جو ایک آیت ہے جس کے اوپر بڑا زور ہے اور اسی آیت کی مشابہ آیت سورت مرجم کی آیت ہے اور اس نے تو اس کو دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے ٹھیک اسی طرح سے سورت تکویر میں بھی وَلَقَدْ رَآَهُ بِالْعُفُقِ المُبِين اور اس نے اس کو افق مبین پہ دیکھا ہے ان دو آیات کو لے کر بہت سارے حضرات اس غلط فہمی میں ہے کہ یہاں پہ اللہ کو دیکھنے کا ذکر ہے کیونکہ ان آیات میں اللہ نے کسی کا نام لے کر یہ نہیں کہا کہ کس نے کس کو دیکھا کون کس کے قریب ہوا اس لیے ان آیات کا صحیح مفہوم سمجھ نے کے لیے ہمیں قرآن کی دوسری آیات اور صحیح احادیث اور صحابہ کرام کے فہم کا سہارہ لینا پڑے گا اس بات پہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ قرآن کی بہترین تشریح خود قرآن ہے اور اس کے بعد صحیح احادیث ہے اور اس کے بعد صحابہ کرام کا فہم ہے اور اسی کا نام علم ہے پتہ چلا کہ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ سلم کے کسی کو دو نجمہ اور سورة تقویر کی آیات میں واضح ہے کہ نبی علیہ سلام نے کسی کو دو مرتبہ دیکھا ہے کیونکہ اس آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے اس کو دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے اب یہ مسئلہ طے کرنا ہے کہ اللہ کو دیکھا یا جبریل کو دیکھا کچھ لوگ اس گتھی کو سلجھانے کے لئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ روایات پیش کرتے ہیں جن میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ سلام نے اللہ کو دیکھا سب سے پہلے روایت ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ خلیلی ابراہیم علیہ سلام کے لئے ہے اور کلام اللہ کی صفت موسی علیہ سلام کے لئے ہے اور دیکھنا محمد صلی اللہ علیہ سلام کے لئے ہے ٹھیک اس طرح سے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ٹھیک اسی طرح سے اسی ضمن میں ابن عباس رضی اللہ عنہ مسلم میں روایت ہے اور فرماتے ہیں کہ اللہ کو دل سے دیکھا تو اس طرح سے تین روایات ہمارے سامنے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیاتی ہیں پہلے دو روایات میں کیفیت کا بیان نہیں ہے صرف دیکھنے کا ذکر ہے کیسے دیکھا یہ بات ان روایات میں نہیں پائی جاتی تو اب جمعہ کا اصول اختیار کیا جائے گا اور تینوں روایات کو جمع کیا جائے گا علماء نے محدثین نے فقہ نے جب جمعہ کیا تو یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کیونکہ مطلق روایات جو ہیں پہلے کی دو جو پہلے دو اوپر ذکر کی گئی ہیں اس میں صرف دیکھنے کا ذکر ہے تو وہ مطلق ہے اور مسلم کے جو روایت ہے جس میں دل سے دیکھنے کا ذکر ہے تو مقید ہے یعنی اس میں قید لگا دی گئی ہے احزاد نہیں چھوڑا گیا دیکھنے کو بلکہ قید لگائی کہ دل سے دیکھا تو مطلق جو دیکھنے کا ذکر والی احادیث ہیں وہ مقید کے تابع ہوں گی کیونکہ اس میں کیفیت بیان کی گئی ہے قید لگائی گئی ہے کہ دل سے دیکھا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو احادیث ہیں ان میں آنکھ سے دیکھنے کا ذکر تو نہیں ہے لیکن دل سے دیکھنے کا ذکر ضرور ہے تو ان احادیث کو بنا جمع کیے کچھ حضرات صرف اور صرف دیکھنے والی احادیث کو لے لیتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کی وہ بات لی جائے گی جیسے آنکھوں سے دیکھا اور دل سے دیکھنے والی بات کو سرے سے انکار کر دیتے ہیں اس کو حضم کر دیتے ہیں اس کو کھا لیتے ہیں جمعہ کا اصول اختیار نہیں کرتے یہاں پہ تو یہ خیانت ہے اس طرح سے اپنے موقف کو اپنے عقیدے کے لئے تو انسان نے انصاف سے کام لینا چاہیے تو علماء نے یہاں پہ مطلق کو تعبی کیا ہے مقید کے کیونکہ مطلق ادھوری بات ہے اور مقید پوری بات ہے اس لئے ادھوری بات پوری بات میں جذب ہو جائے گی کیونکہ دوسری بات جو ہے اس میں دونوں باتوں کا ذکر ہے پہلی بات جو ہے کہ اللہ کو دیکھا اس میں ایک ہی بات کا ذکر ہے کہ دیکھا لیکن دوسری حدیث جو ہے مسلم کی اس میں اللہ کو دل سے دیکھا کا ذکر ہے تو جس میں دونوں چیزیں آ جاتی دیکھا بھی آ جاتا ہے اور دل سے دیکھا بھی آ جاتا ہے تو ان دونوں کو جمع کرنے پہ پتا چلا کہ دل سے دیکھا یہ نتیجہ آخذ کیا گیا اور اس معاملے کو ایک چھوٹی سی مثال سے ہم لوگ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے احمد نام کا وہ کہے کہ میں نے اسلم کو دیکھا اور دوسری جگہ پہ کہ میں اسلم کو مسجد میں دیکھا لیکن لوگ یہ عقیدہ بنا لیے کہ احمد بھائی نے اسلم بھائی کو دکان میں دیکھا حالانکہ دکان میں دیکھنے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے بس دیکھا دکھا 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 احمد نے بیان کی ہیں لیکن لوگ یہ مان لیے کہ انہوں نے دکان میں دیکھا تو اب دیکھنے والی بات کو لے لیا مسجد میں دیکھنے والی بات کو ہٹا دیا اور دیکھنے والی بات کو دکان پہ دیکھا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے دونوں بات کو لینا چاہیے اور ایک نتیجے پہ پہنچنا چاہیے مسجد میں دیکھا اور پہلی بات کا بھی جو مطلب ہے وہ مسجد میں دیکھا ہی لیا جائے گا کیونکہ دوسری بات سے مشابہت رکھتی ہے پہلی بات اور قبار علماء کا بھی یہی موقف ہے کہ ابن عباس رضی اللہ انہوں سے جو دیکھنے کا ذکر آیا ہے وہ یا تو اطلاق کے ساتھ آیا ہے جس میں صرف دیکھنے کا ذکر ہے اور دوسری بات مقید ہے جس میں دل سے دیکھنے کا ذکر ہے کی تفسیر میں ابن عبی عاصم اپنی کتاب السنہ میں ابن عباس رضی اللہ انہوں کی روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ نے اپنے رب کو دیکھا لیکن اسی آیت کی تشریح میں ابن عباس رضی اللہ وانہ صحیح مسلم میں روایت فرماتے ہیں دل سے دو بار دیکھا دل سے دو بار اللہ کا دیدار کیا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الایمان صفحہ نمبر اکسٹھ حدیث نمبر دو سو پچاسی اس حدیث میں صاف طور سے قرآن کی اس آیت کا معنی بیان کیا جا رہا ہے اس آیت کا معنی ابن عباس رضی اللہ عنہ خود اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں رآہ دیکھا بفواد دل سے مرتین دو بار اس کے علاوہ مسند احمد میں اس سے زیادہ واضح الفاظ میں یہی روایت ذکر ہے فرماتے ہیں رآہ محمد رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز وجل کو دو بار دل سے دیکھا تمام روایات کا خلاصہ یہ نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دل سے دیکھا اس کے علاوہ ابن عباس وَلَقَدْ رَآَاهُ نَزْلَةً اُخْرَا اور وَلَقَدْ رَآَاهُ بِالْعُفُقِ مُبِين سے اللہ کو دیکھنا مراد لے رہے ہیں لیکن دوسرے صحابہ کرام اس دیکھنے کو جبریل علیہ السلام کو دیکھنا مراد لے رہے ہیں اور یہی راجح اور صحیح ترین موقف معلوم ہوتا ہے کیونکہ آیات کا سیاق بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہاں جبریل علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآَاهُ نَزْلَةً اُخْرَى سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ جبریل کو دیکھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کبار صحابہ میں سے ہیں ابن عباس جبریل علیہ السلام مراد ہیں اللہ مراد نہیں ابو اسحاق شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے ذر بن حبیش جو کتابی ہیں سے قابق قوسین والی آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم سے ابن مسعود نے بیان کیا کہ یہاں مراد نبی صلی اللہ علیہ نے جبریل کو دیکھا ہے اور ان کے چھے سو پر تھے یہ حدیث متفق ان علیہ ہے دخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کچھ حضرات غلط فہمی یا تعصب میں کہتے ہیں کہ صحابہ کی اکثر یت یہ مانتی ہے کہ ان آیات سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے اللہ کو دیکھا اور اقل یت یہ مانتی ہے کہ جبریل کو دیکھا اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے اس جھوٹے دعوے کی کچھ دلائل پیش نہیں کرتے اور اگر دلائل پیش بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی خیانت کرتے ہیں کیسے خیانت مثلا عبداللہ ابن عباس کی ایک طرح کی الگ الگ الفاظ میں متعدد اقوال موجود ہیں تو ان کو بار بار پیش کرنا کیونکہ وہ روایات ان کے موقف کے مطابق ہے اور دوسرے صحابہ کرام کے اقوال اگر پائے جائیں تو ان پر سرسر ہی گزر جانا یا ان کو بیان ہی نہیں کرنا یا ان کو بہت الگ معنی میں بیان کرنا معنی بدل کے بیان کرنا قول ہے تو یہ والی خیانت یہاں پہ کی جا رہی ہے جو عام طور سے دیکھنے میں آئی ہے کہ عبداللہ ابن عباس کے موقف کو بہت بڑا بنا کے اور بہت راجح بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نئی یہی موقف اکثریت میں پایا جاتا ہے جبکہ صرف عبداللہ ابن عباس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو یہ مانتا ہو کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا تو یہاں پہ پتہ چلا کہ زیادہ تر صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے اللہ کو نہیں دیکھا اور صرف ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ ماننا تھا کہ اللہ کو دیکھا اور وہ ماننا بھی دل سے دیکھا ہے آنکھوں سے دیکھا یہ عقیدہ کسی صحابی کا نہیں تھا اسے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ ماننا کہ اللہ کو دل سے دیکھا یہ عقیدہ کیوں تھا اس عقیدہ کا اس قول کا سبب کیا ہے اس کے جواب میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ سلم کو کہتے سنا تھا کہ آج رات میرا رب تبارک و تعالی بہترین صورت میں آیا میں سمجھتا ہوں نیند میں خواب کی حالت میں اور مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ آسمانوں میں فرشتے کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں تو اس روایت کو سن کر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ موقف پایا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا اور ایک اور روایت میں عائش رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے فرما کہ نیند میں میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا ہے یہ بھی صحیح روایت ہے تو اس سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام جب نیند میں ہوتے تھے تو ان کا دل جاگتا تھا رضی اللہ عنہ سے بھی آئی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے فرما کہ میں رات میں قیام لیل کے لئے کھڑا ہوا تو نماز میں ہی مجھے اونگ آگئی تو میں بھاری ہو گیا تو میں نے اپنے رب تبارک و تعالی کو بہتری ان صورت میں دیکھا اسے بھی اس روایت کو ابن ابی عاصم نے السنہ میں ذکر کیا ہے تو ان دونوں روایت سے پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم نے اللہ کو نیند کی حالت میں خواب کی حالت میں دیکھا ہے اور یہی عبداللہ ابن عباس کی مراد ہے جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اس سے مراد نیند میں دیکھا ہے ملہ علی قاری جو احناف کے بڑے عالم گزرے ہیں مشکات کی شرح مرقات میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے ظاہر سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ دیکھنا نیند میں دیکھنا ہے تو اس حدیث کی تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا فردوہ الی اللہ ورسول یعنی کہ اگر آپ لوگوں میں اختلاف ہو جائے مسلمانوں میں کسی بات کو لے کر اگر اختلاف ہو جائے تو اپنے اختلاف کو اللہ اور رسول کی بات پر ختم کریں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف رجوع کریں اور اپنے اختلاف کو ختم کریں اسی بنیاد پہ انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ کچھ کٹر نہیں تو کچھ معتدل فکر کے حضرات اپنی تحقیق پہ نظر ثانی کریں اور اللہ سے ہدایت کی دعا بھی کریں گے اور اس مسئلے میں ہدایت پائیں گے صحیح بخاری و مسلم دونوں میں متفق روایت ہے کہ سیدنا مسروق جو تعبئی تھے عائشہ رضی اللہ انہوں سے سوال کرتے ہیں کہ اے اممہ قابق قوسین والی آیات کا کیا معنی ہے تو انہوں نے فرمایا اس سے تباہ وہ اپنی اصلی صورت میں آئے اور انہوں نے آسمان کا افق گھیرہ ہوا تھا اس صحیح صریح اور مضبوط حدیث کے تعلق سے کچھ جہلہ حضرات کہتے ہیں کہ عائشہ کا ذاتی قول ہے نبی کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ اس حدیث کو آدھی بیان کرتے ہیں اور سرسری طور سے اس حدیث سے گزر جاتے ہیں کیونکہ یہ حدیث ان کے موقف کی سب سے بڑی دشمن ہیں اسی حدیث کو صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث تصدیق کرتی ہے اور اس حدیث کو کی مزید شرح کرتی ہے وہ حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ مسروق بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تین باتیں جس نے کہی اس نے اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا جھوٹ بولا تو میں نے پوچھا وہ تین باتیں کون سی تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا مسروق رحمہ اللہ عرض کرتے ہیں کہ اے ام المؤمنین ذرا غور کیجئے جلدی نہ کریں کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْعُفُقِ الْمُبِينِ اور کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَةً تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس امت میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی ہے اس صورت میں دو مرتبہ کے علاوہ نہیں دیکھا میں نے انہیں آسمان سے اترتے دیکھا اس حال میں کہ وہ اپنی عظیم خلقت و جسامت سے انہوں نے آسمان زمین اور آسمان کے درمیان کی جگہ کو پر کیا ہوا تھا پھر عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہیں لیکن اللہ آنکھوں کو دیکھ لیتا ہے صورت الانعام اور پھر کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ اللہ اپنے کسی بندے سے کلام نہیں کرتا مگر یا تو وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کے ذریعے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے مسروق کو تین باتیں بتلائی سب سے پہلی بات نبی علیہ السلام کی حدیث اور اس کے بعد دو آیات نبی علیہ السلام کی حدیث کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دو مرتبہ دیکھا ہے اور صورت النجم اور صورت التکویر میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا وَلَقَدْ رَآَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى اور وَلَقَدْ رَآَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ ان دو آیات کی تشریح یہ حدیث کرتی ہے جس میں نبی علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں نے جبریل کو دو مرتبہ دیکھا اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ نے دو آیات بیان کی جن میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا انکار ہے اور دوسری آیت میں تین باتیں بتائی کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بات کرنے کا طریقہ یہ اختیار کرتا ہے کہ یا تو وحی کرے فرشتے کو بھیجے یا پردے کے پیچھے سے بات کریں اچھا اس حدیث کے تعلق سے غلط فہمی یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس حدیث میں جو دیکھنے کا انکار ہے وہ دنیا کی آنکھوں سے دیکھنے کا انکار ہے جبکہ میراج کی رات میں نبی علیہ السلام نے بشریت کا چولہ اتار دیا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ بشریت کا چولہ اتار دیا تھا نمبر ایک اس کی تو کوئی دلیل نہیں ملتی نمبر دو عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث جس میں مطلقا دیکھنے کا انکار ہے تو دونوں باتوں پر فٹ بیٹھتی ہیں دنیوی دیکھنے پہ بھی اور میراج کی رات کے دیکھنے پہ بھی نمبر تین جب واضح دلیل ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا اتنی سراحت کے بعد بھی اگر کسی کے دل میں کوئی شک باقی رہتا ہے تو ابو در غیفاری رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے اس کا شک دور ہو جانا چاہیے جبکہ ابو در غیفاری رضی اللہ عنہ نے براہ راست نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا نور انا اراہ اس کا مطلب ہے وہ تو نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں یہ روایت صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر دو سو ایک سٹھ ٹو سکسٹی ون ہے اب اس حدیث کے تعلق سے کچھ جاہل حضرات حدیث کے اس ٹکڑے کا نور انا اراہ اس ٹکڑے کا غلط معنی بیان کرتے ہیں اور باقاعدہ ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ نور کا مطلب وہ نور ہے انا کا مطلب میں اراہ کا مطلب دیکھا اس طرح سے باقاعدہ ویب سائٹ پہ ہے جہاں پہ یہ لوگ حد الامکان کوشش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا تو اس خیانت کے بھی مرتقب ہو گئے ہیں کہ نور انا اراہ کا مطلب انہوں نے خیانت کرتے ہوئے وہ تو نور ہے میں نے دیکھا یہ لیتے ہیں جبکہ اس کا مطلب اس ٹکڑے کا حدیث کے اس ٹکڑے کا یا نبی علیہ السلام کے اس جواب کا مطلب ہے کہ وہ تو نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں تو یہاں پہ انا اس لفظ میں ان لوگوں نے خیانت کی ہے نور کا معنی صحیح بیان کرتے ہیں اراہو کا معنی صحیح بیان کرتے ہیں لیکن انا اس لفظ میں خیانت کیے ہیں انا میں میں یا میں نے یہ معنی لیا ہے جبکہ اس کا معنی تعجب کے ساتھ انکار کے معنی میں لیا جاتا ہے یعنی انکار ایسا کیا جائے جس میں تعجب بھی شامل ہو اور یہ معنی قرآن اور حدیث میں بکثرت موجود ہے صحیح مسلم میں ون زیرو ون فائیب نمبر پہ ایک حدیث ہے کہ جس کا ٹکڑا اس حدیث میں ایک ٹکڑا یہ بھی ہے کہ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ اور اس کا مطلب ہوا تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی تو یہاں بھی اَنَّا کا لفظ آتا ہے یہاں بھی انکار تعجب کے ساتھ ہے تو یہ بدبخت لوگ اَنَّا کا معنی اَنَا مِل دیتے ہیں اَلِف نُون اَلِف جبکہ یہاں پہ اَنَّا ہے اَلِف نُون یا اَلِف جس پہ یا پہ کھڑا اَلِف ہے اور نُون پہ شدہ ہے اور وہ اَنَا یعنی میں وہ اَلِف نُون اَلِف ہے تو یہ یا تو عربی نا جاننے والے حضرات کا کام ہے یا پھر ایسے حضرات جو عربی تو جانتے ہیں لیکن خیانت کرتے ہیں خائن ہیں تو ان کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا اس طرح سے عربی کے ساتھ بھی کھلوار کرتے ہیں اور اپنے باطل قائد کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس حدیث میں ابودر غفاری رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں صاف صاف اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا ہے کہ اللہ نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں اب اس حدیث کا اس حدیث کی تشریح دوسری ایک حدیث بھی کرتی ہے جسے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ کا حجاب جو ہے وہ نور کا بنا ہوا ہے تو بہ آسانی اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ کے حجاب یعنی کہ نور کو دیکھا جو اللہ کے آس پاس ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں حجاب انسان کے آس پاس ہوتا ہے انسان کو ڈھک لیتا ہے ٹھیک اسی طرح سے ان دو حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کا حجاب نور کا بنا ہوا ہے اور وہ اللہ کو ڈھکے ہوئے ہیں اور اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر اللہ اپنا حجاب ہٹا دے تو اس سے سب کچھ جل کر کھاک ہو جائے عبداللہ ابن شقیق جو کہ تابعی ہیں کہتے ہیں میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر میری ملاقات نبی علیہ السلام سے ہوتی تو میں ان سے ایک بات ضرور پوچھتا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا پوچھتے تو جواب میں انہوں نے کہا کہ میں یہ پوچھتا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ میں یہ سوال پوچھ چکا ہوں اور مجھے جواب ملا کہ میں نے نور دیکھا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں یا میراج کی رات میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا دنیا میں جو دیکھا وہ دل کی آنکھوں سے دیکھا دل سے دیکھا اور میراج کی رات میں جو دیکھا وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اطراف جو نور کا حجاب ہے اس حجاب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہت ساری نشانیاں بہت ساری علامات قرآن و حدیث میں موجود ہیں واضح دلائل کے علاوہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسرہ کی پہلی ہی آیت میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہذی اسرہ بعبدہ لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللہذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انہو هو السمی البصیر یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کرانے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو ایک رات میں میراج کرائی تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں یہ جملہ غور کرنے لائق ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خود کو دکھانے کا یہاں پہ ذکر نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا میراج کرانے کا مقصد نبی علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو اس لئے میراج کرائی میراج کا سفر کرائیا تاکہ ہم اپنی نشانیاں کچھ نشانیاں نشانیاں بھی تمام نشانیاں نہیں بلکہ کچھ نشانیاں دکھائیں اس لئے ہم اپنے بندے کو میراج کرائی نشانیاں دکھلائیں یہ فرمایا اپنے بندے اپنے بندے دو شرائط ہونا ضروری ہیں کہ نمبر ایک جن دو معاملات پر قیاس کیا جا رہا ہے ان معاملات میں علت مشترک ہونا چاہیے مطلب سبب یا وجہ مشترک ہونا چاہیے دونوں ایک جیسے ہونا چاہیے دو معاملات میں سبب یا وجہ یا علت مشترک یعنی ایک جیسے ہونا چاہیے نمبر دو قیاس کرنے کی دوسری شرط کہ قرآن اور صحیح حدیث کی سریح نص اگر موجود ہے تو ایسے معاملات میں قیاس نہیں کیا جائے گا کیونکہ اگر نص موجود ہے تو نص ہی دلیل ہوتی ہے قیاس اس حالت میں وقو پذیر ہی نہیں ہوتا ویسی حالت میں نص کے موجود ہونے کے باوجود قیاس کرنا یہ ایسا ہے تکبر کی نشانی ہے یعنی کہ آپ نص کو قرآن اور حدیث کی آیت اور احادیث کو چھوڑ کر اپنا قیاس پہ اعتبار کر رہے ہیں قیاس کرنے کے یہ دو شروط لوگ اصل میں دھیان نہیں دیتے اس لئے غلط معاملے کو غلط معاملے پہ قیاس کرتے ہیں جیسے کہ ایک دلیل پیش کی جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار اہل ایمان حضرات جنت میں کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کو دیدار کرنے کا انکار کیوں ہے تو یہاں پہ جواب کے طور پہ سب سے پہلا نقطہ جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز نص سے ثابت ہے سریح اور واضح نص سے ثابت ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار مؤمنین کریں گے یہ نص سے ثابت ہے اور یہ دو معاملات میں قیاس اس لئے بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک جو ہے فیوچر کی بات بتائی جا رہی ہے مستقبل کی بات بتائی جا رہی ہے اور ایک ماضی کی بات بتائی جا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے میراج میں اللہ کا دیدار کیا یا نہیں کیا یہ معاملہ الگ ہے اور جنت میں مؤمنین اللہ کا دیدار کریں گے یہ معاملہ الگ ہے تو ان دو معاملات کو قیاس کر کے افضل اور تفضیل کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ جب مؤمنین دیدار کریں گے تو اس سے تو عالی درجہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کا ہے تو ان کے دیدار کا انکار آپ لوگ کیوں کرتے ہیں اس لئے کرتے ہیں کیونکہ سراحتا واضح دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے میراج میں یا دنیا میں نبی اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے اس کی واضح دلائل نہیں ہے لیکن مومنین اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں کریں گے اہل جنت کریں گے تو یہ اس کے واضح دلیل موجود ہے اور اس میں کوئی تعاویل کی گنجائش نہیں ہے تو میراج میں نبی علیہ السلام کا اللہ کو دیدار کرنے کا معاملہ اور اہل جنت کا اللہ کو دیدار کرنے کا معاملہ ان دو معاملات میں قیاس کرنے کے لئے جو علتوں کے مشترک ہونے کا معاملہ اس پہ بہت ساری بات کی جا سکتی ہے اور اس میں سے سب سے بڑی اور سب سے واضح علت کا اختلاف جو ہے ان دو معاملات میں وہ یہ ہے کہ جنت میں اللہ کا دیدار جو مؤمنین کریں گے وہ جنت میں ملنے والے اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہوگا لیکن نبی علیہ السلام کا اللہ کے دیدار کے تعلق سے ایسا کوئی سبب پتا نہیں چلتا یہ اقلی دلیل قیاس کی دوسری شرط پہ بھی کھری نہیں اترتی کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی واضح دلیل موجود ہے جو اس بات کی مخالفت کرتی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے جنت اور جہنم کے اور آخرت کے تمام واقعات سے واقفیت کرا دی جن سے امتی مرنے کے بعد واقف ہوں گے تو اس بات کو قبول کرنے میں کیا ججک ہے کہ جو دیدار عام امتی آخرت میں کریں گے وہ دیدار اللہ نے تو اس عقلی دلیل کا بھی جواب تقریبا وہی ہے جو اوپر ہے کیونکہ علت مشترک نہیں ہے دونوں معاملات میں اس لئے ہم قیاس نہیں کر سکتے اور یہ تو نہایت ہی غیر معقول اور جاہلانہ قیاس ہے اور اس طرح کے قیاسات کا جواب دینا بھی وقت کو برباد کرنے کے مترادف ہے تیسری عقلی دلیل جو پیش کی جاتی ہے کہ اول جب آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے تو اللہ کے اس دیکھنے کی صفت یا ناظر ہونے کی صفت کی مشابہت یا مقابلہ بندوں کے دیکھنے کی صفت سے ہوتا ہے اور تم یہ بھی مانتے ہو کہ اللہ تعالی کی صفات اور بندوں کی صفات میں کوئی مشابہت نہیں ہے اللہ تعالی کی صفات بے نیاز اور اس کی شان کے مطابق ہیں تو پھر آپ لوگ یہ کیوں نہیں مانتے کہ جس طرح سے اللہ تعالی کے ناظر ہونے کی صفت اس کے شایعہ نشان ہے اس کے اس عقلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ ہم اس لئے نہیں مانتے کیونکہ اللہ تعالی کا منظور ہونے کا عمل قرآن اور صحیح حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہوا ہے یہ پھر سے ایک باطل قیاس کی مثال ہے کہ جب اللہ تعالی کی ناظر ہونے کی صفت اس کی شایعہ نشان ہے تو اسی طرح اس کے منظور ہونے کی صفت یعنی دیکھے جانے کی صفت بھی اس کی شایعہ نشان ہے یہ نہ ماننے کی وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ناظر ہونے کا ذکر بار بار آیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے منظور ہونے کا ذکر کہیں نہیں آیا ہے سوائے آخرت کے دن کے جب مومن اپنے رب کا دیدار کریں جن بے شک اللہ تعالیٰ کے منظور ہونے کی صفت بھی اس کی شایعہ نشان ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے دیدار کی کوئی دلیل قرآن اور صحیح حدیث سے نہیں ملتی اس لئے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں کسی نے نہیں کیا اور نہ میراج کی رات میں نبی علیہ السلام نے کیا اور مومن جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اس تعلق سے اس موقف پہ اجماع بھی ہے امت کا اجماع ہے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات میں عثمان بن سعید الدارمی نے اپنی کتاب کتاب الرؤیہ میں صحابہ کرام کا اجماع نقل کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ اپنے رب کو نہیں دیکھا اور بعض نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے دیکھنے کے کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو اس معاملے میں صحیح ترین موقف یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے موقع پر یا اس کے علاوہ اپنی حقیقی آنکھوں سے جاگتے ہوئے اپنے رب کو نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی اور اس فانی دنیا میں جاگتی آنکھوں سے اپنے رب تعالی کا دیدار کر سکتا ہے البتہ جنت میں مؤمن اپنے رب کو واضح طور پر دیکھیں گے جیسے ہم دنیا میں سورج یا چودہویں کے چاند کو واضح طور پر دیکھتے ہیں فرمان باری تعالی ہے یہ سورة القیامة کی آیت ہے آیت نمبر 23 جس میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس روز بہت سے چہرے ترو تازہ اور بارونک ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اللہ تعالی کی دیدار کے مسئلے پہ جتنی بھی بحث ابھی تک ہوئی ہے اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ نجم اور سورہ تکویر کی ان آیات میں جبریل علیہ السلام کو دیکھنا مراد ہے اور اللہ تعالی کو دیکھنا مراد نہیں ہے اور یہ عقیدہ نمبر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نمبر دو عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہے نمبر تین عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پانچ یہ عقیدہ سرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آنکھوں سے دیکھا یہ عقیدہ کسی کا نہیں ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امت کے بہت سے لوگ عینت اسی عقیدے کو صحیح سمجھ بیٹھے ہیں جو صلف السالحین میں سے کسی کا عقیدہ نہیں ہے اس باطل عقیدے کا سب سے بڑا سبب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے اکابرین اور بزرگان دین نے جو فتوہ کم علمی یا لا علمی میں دے دیا ہے بس اسی فتوے کا دفاع اور تقلید کرنا مقصود ہے چاہے اس کے لئے قرآن اور صحیح احادیث کا انکار یا تعویل کرنا پڑے علماء قرآن کے اقوال اس تعلق سے بڑے ہی واضح ہیں جیسے کہ حافظہ بھی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ہمیں کوئی ایسے واضح نص نہیں ملی جس میں ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو آنکھوں سے دیکھا ہے اس مسئلے میں ایک مسلمان کے لئے سکوت ہی بہتر ہے رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھنا تو یہ کئی ایک مشہور آسانید سے ثابت ہے یوم آخرت اللہ تعالیٰ کا دیدار یقینی مسئلہ ہے جو کہ متواتر نصوص سے ثابت ہے امام دار قتنی و بیحقی وغیرہ ہمانے روئیت باری تعالیٰ کے متعلق متعدد احادیث جمع کی ہیں جو سیر اعلام النبولہ میں جلد نمبر دو میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت کو قرآن اور سنت کے صحیح فہم پر جمع کر دے وہ صحیح فہم جو صحابہ کرام اور ان کے بعد صالح ائمہ تعبئین اور طبع تعبئین کا عقیدہ تھا اور جو فہم تھا اس پہ اللہ تعالیٰ امت کو جمع کر دے اور اس طرح کے باطل اقائد سے اللہ تعالیٰ امت کو بری کر دے آمین تقبل يا رب العالمین وآخر الدعوان عن الحمدللہ رب العالمین